ایٹریٹر کا سیمپل اگزامپل تھا گٹھاب کے اوپر اس کو رن کر رہے ہیں اور کوڈ سارا میں نے ایٹریٹر ایک پیکج بنا دیئے اس کے اندر جو بھی آپ کے وہاں پہ کوڈ آویلیبل تھا یہاں پہ وہ سارے میں نے یہاں پہ سیٹ اپ کر دیا ہوا ہے آلڈی اور یہ آپ نے یہاں سے سب ایکسپرٹس آپ ایزلی ایکسس کر سکتے ہیں کہ جو ڈیزائن پیٹرن کا جو سبجٹ ہے اس میں لیکچرز کے اندر جو ریفرنس مٹریل میں آن کے تھا پہ آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہ اوپن ہو جاتا ہے اور اس پات کے اوپر یہ پڑا ہوگا ہے رائٹ یہ ایٹریٹری ہے اس میں یہ ایٹریٹر ایٹریٹر والے جو فولڈر ہے اسے میں نے سارا کوڈ جو ہے وہ سیٹ اپ کر دیا ہے آلڈی یہاں پہ اب اس کو میرن کر کے آپ کو ڈیٹریٹر سے بتا دیتا ہوں کہ ہاں ایٹ ورکس تو یہاں سے سمری یہ ہے آپ کے پاس ایٹریٹر انٹریفیس ہیں ایک آپ کے پاس ڈیوی کا انٹریفیس ہے اچھا تیوی جو ہے وہ کانٹیکسٹ ہے آپ کا جس کے اندر اگرگیٹی لسٹ پڑا ہوگا اور اس لسٹ کے اوپر پھر اس کو ایٹریٹ کرنے کے لیے جو میتڈس ہوگا جو لاجک ہوگا اس کو ہم ایٹریٹر انٹریفیس میں ڈیکلیئر کریں گے اور پھر کنکریٹ ایٹریٹر کے اندر اس کو امپیمنٹ کریں گے ٹھیک ہے تو یہ دو انٹرفیس ہے اور ڈیمو کے اندر جو ہے وہ ہم پھر چیک کریں گے اپنے کوڈ کو تو یہ کوڈ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس وقت اس کے اندر سے دو میتھڑ ہے ایک ہیز مور کا ہے اور ایک گیٹ نیکس کا ہے تو ہم لوگ کے اندر ہیز مور کے کنڈیشن پہ اٹریٹ کریں گے اور نیکس پہ جانے کے لیے ہم گیٹ نیکس میتھڑ کو یوز کریں گے تو جتنے بھی ایلیمنٹ ہوں گے وہ سارے اٹریٹ ہو کے ہم ان کو پین کر سکتے ہیں اچھا ٹی وی انٹرفیس کے اندر آپ کے پاس کانٹیکس کو کیا کرنا چاہیے کہ کوئی بھی کانٹیکسٹ ہوگا تو ٹی وی کا کانٹیکسٹ جو بھی ہوگا وہ اٹریٹر کا جو اوبیٹ ہے وہ ریٹن کرتا ہو تو کسی کہیں بھی پھر اس کو ضرورت ہوگی تو اس کو اٹریٹر مل جائے گا تو وہ اٹریٹر پھر آپ کو اگریگیٹڈ لیسٹ ہوئی ہے وہ اٹریٹ کر کے آپ کو دے دیتا ہے اور کنکریٹ اٹریٹر میں کیا ہے یہاں پہ یہ آپ کے پاس ایک گلاس ہے سیمپل جو ٹی وی انٹرفیس جتا اس کو اٹریٹ کر رہا ہے اور اس کی وجہ سے یہ اٹریٹر کے میتد کو بھی اٹریٹ کرے گا انفورس ہو جاتا ہے اور اس کے پاس اگریگیٹڈ لیسٹ آویلیمٹ ہے اگریگیٹڈ لیسٹ ہے وہ چینلز کا ہے جہاں پہ آپ کے پاس جسٹ ایک ایری ہے تو یہ جو ا اگریگیٹڈ ابجکٹ ہے یہ ایک ایری ہو سکتا ہے یہ ایک لیسٹ ہو سکتا ہے تریز ہو سکتے گراپ ہو سکتے کوئی بھی اگریگیٹڈ ابجکٹ ہو سکتے جو ملٹیپل ابجکٹس کو کنٹین کرتا ہو کنٹینر کا کوئی بھی ابجکٹ ہوگا پھر اس کے اوپر اٹریٹ کرنے کے جو ہے جو ہم ابجکٹ ہوگا تو وہ ہم اٹریٹر انٹرفیس کے طور پر تکلیر کر رہے اور اس کے کنسٹرٹر میں ہم اس کو انشیلائز کر رہے ہیں کہ وہ سیٹ ہو جائے ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ ڈی بگ کر کے میں آپ کو بتا لیتا ہوں کہ ہاں اٹھ ورکس تو ڈی مو میں ہم اس کو پیٹن کو چیک کر رہے ہیں اور اس کو ہم ڈی بگ کر لیتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں ایکسٹرین کرتا ہوں تو سب سے پہرے ہم اپنے کلائنٹ میں یا جہاں پہ ہم یوز کر رہے ہیں تو ہم کنٹیکس کا افجر بناتے ہیں کنٹیکس ہمارے پاس کیا ہے ٹی وی کا ایک کنٹیکسٹ ہے جس کے اندر ٹی وی کے لیسٹ پڑے ہوئے ایک ارے کے اندر رائٹ تو یہاں پہ ایف سیون سے میں جا کے اس کو انشیلائز کرتا ہوں تو پہلے کلاس لیول کے وریابل کنسٹرٹر کا ہوا تو کلاس لیول انشیلائز ہوں گے تو یہ اپجر جو ہے کلاس لیول پہ انشیلائز ہو گیا پھر کنکریٹ ٹی وی کے کنسٹرٹر کے اندر جو اس کا اٹریٹر ہے وہ بھی کنکریٹ اٹریٹر اس کا اپجرٹ ہم انشیلائز کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اٹریٹر اور اگریگیٹڈ اپجرٹ جو ہے اس کے اندر سیٹ ہو گیا کنٹیکس کے اندر اور یہ جو اپجرٹ ہے یہ کس نے کس کو کال کر دیا اس نے اس کے جو کنکریٹ اٹریٹر انر کلاس ہے اس کا اپجرٹ ریٹن کر دیا اس کو دے دیا رائٹ اس وقت انڈیکس جوتا وہ ہمارے پاس کنٹیکس سیٹ ہو گیا اب ہم جو ہے وہ کنٹیکس سے اٹریٹر کا اپجرٹ کرتے کہ مجھے اٹریشن کرنی ہے تو کنٹیکس کی ذمہ داری کیا ہے کہ کوئی بھی جو کنٹیکس ہوگا وہ اپنا اٹریٹر جو ہے وہ ریٹن کرے گا ہمیں پتا ہے کہ وہ انشیلائز ہوا ہوا ہے اور اس کا اٹریٹر جو میتڈ ہے اس کے طرح یہ اٹریٹر میں ہو گیا تھا اور وہ اس کو ریٹن کر رہے گی تھے کہ اس اٹریٹر کے طرح آپ میرے ایلیمنٹ کو جو اگریگیٹڈ اپجٹ ہے اس کو اٹریٹ کر سکتے ہو تو وہ اس نے ریٹن کر دیا اب آپ کو اٹریٹر مل گیا ہے اب آپ ایلیمنٹ کو ون بائی ون جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ جب تک ہیز مور اب ہیز مور جو ہے آپ نے صرف یہ ایک میتر ایمپلیمنٹ کیا ایک اٹریٹ کرنے کے لیے یہ ایک میتر ہے اور ایک دوسرا نیکسٹ پر ہے تو پہلے ہم اس کو ایکسپلو کر دیں تو ہیز مور کیا کر رہے اس کے اندر آلڈیز کی جو زیرو انڈیکس سیٹ اپ ہے اس کو چیک کر رہے کہ یہ چینلز کا جو اگریگیٹڈ اپجٹ ہے وہ اس کو ویزیبل ہے رائٹ تو اس کے لینڈ کو چیک کر رہے کہ اسے گریٹر یا ایکوال نہیں ہے تو تو تب کیا کرو ریٹرن کر دو کہ ہاں ابھی اور ایلیمنٹ اس کے اندر پڑے ہوئے تو اگر تو ایلیمنٹ اس کے اندر پڑے ہوئے تو پھر کیا کرے گا اندر آ کے اس یہ کہے کہ مای ٹی وی اس پلینگ اور جو جس ایلیمنٹ کے وہ یہ اس وقت آئندیکس پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے تو وہ اس ایلیمنٹ کو ریٹرن کرے گا ٹھیک ہے اور نیکس پہ جائے گا اور ناؤ تو یہ اگر نیکس پہ ہم جاتے ہیں آہ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اچھا وہ اس پہ نہیں یہ دوبارہ اب چلے جائے گا ٹھیک ہے ایف سیون پہلے اس کو ایٹریٹر پہ جانا چاہیے یہ آہ اس کے انر میٹڈ پہ جانا ہی رہا لیکن یہاں پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہاں اٹ ورکس یہاں پہ اگر ہم ڈی بگر سیٹ کریں گے تو یہ اس کو ایٹریٹر یہاں پہ آ جاتا ہے اور وہ چینل میں سے اس ایلیمنٹ کو ریٹن کر رہا ہے ٹھیک ہے ایٹ وہ چلا گیا تھا لیکن چلے تیسے ایلیمنٹ پہ ہم جاتے ہیں اب یہ ساتھ ساتھ پرین کرتا جا رہا ہے ٹھیک ہے یہ یہ آوٹ پٹ میں یہاں پہ یہ کی بگر سیشن ہے یہ ہے آہ مای ٹی وی اس پلینگ ناو سینن ناو ایئر وائی ناو اور باقی ایلیمنٹ جو ہے اس چلتے ہیں ٹھیک ہے یہ ٹو ہو گیا ایس سیون یہ اپکان ہو گیا ٹھیک ہے تو اب یہ چینل کے اندر ایرے کے اندر کس انڈیف پہ ہم پہنچ گئے ٹو پہ پہنچ گئے اور یہ پوسٹ آہ انکریمنٹ کر رہا ہے اس کو تو ٹو سے پھر یہ تری ہو جائے گا پھر اس جب وہ گریٹ ہو جائے گا تو پھر یہ فالس سٹم کر دے گا سارے ایلیمنٹ جو ہے ہم ون بائی ون ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ کہ یہاں تک وہ ایلیمنٹ آ جاتا ہے اور جو میسج ہے وہ اس کو پرینٹ کر کے نیو لائن کے ساتھ پر ایلیمنٹ کر دے تو اب ہم ایف ایٹ سے ہی چلتے ہیں اب جو کہ وہاں پہ میں نے وہ سٹ کیا ہوا ہے تو اس لیے اب یہ سارے ایلیمنٹ جو ہے وہ اگریگیٹڈ اپجٹ کے پرینٹ ہو گئے تھی یہ سی این این ایئر و آئی فاکس پی ٹی وی وغیرہ سارے ہم نے ایٹریشن کر دیا اور جو پروگرام ہے وہ بھی ایجٹ کر دیا اب اس میں آپ کے لیے لیپ ٹاسک کیا ہے کہ آپ اس کو ریورس آرڈر میں اس کو جو ہے نا وہ آپ پرینٹ کر دیں تو ایک مین کے اندر کام یہ ہے کہ ہیز مور پہ جا رہا ہے تو آپ ایک اس کے اندر ہیز پریویس کا کیا زیادہ میتھر سٹارٹ کریں لیکن چیز سے سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ ایٹریٹر کے اندر مور پہ مور پ پیلے جائیں اور پر ہیز پریویس کاenciف پریویس کا مور پریویس کریں ٹھیک ہے تو دو میٹھر آپ کو تین مور پریویس کریں گے ایک ہوگا مور لاسٹ ہے پھر یہاں پہ ہوگا ایک ہوگا معاملہ پریویس اور پھر إنoru کو کچھzos پریویس چاہاں تو یہ تین مثل آپ امپریبنٹ کریں اور ایک اور روپ یہاں بھی بنا لیں اور تاکہ آپ ایڈریشن بیکورڈ بھی کر سکے اور اپنا جو ایڈریٹر ہے اس کو توڑا سا زیادہ ایڈوانس بنا لیں کہ آپ فارورڈ بھی کر سکتے اور بیکورڈ ایڈریشن بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کا لیپ ٹاس ہو گیا ایڈریٹر کے لیے اس کے علاوہ دوسری جو ایزمپلز ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ فیلم میں اس کی ریکارڈنگ سٹاپ کر لیں